اللہ علیہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ بالعالمین والصلاة والسلام علیہ سیدن انبیاء والمرسلین اما بعد فعضو باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم ترائل اللذی حاج ابراہیم فی ربیہ ان آتاہ دہو الملک اذ قال ابراہیم ربی اللذی یحی ویمید قال انا حی و امید قال ابراہیم فا انہا دہی آتی بالشمس من المشرك فاتی بیہا من المغرب فبہت اللذی کفر واللہ لا يہدی القوم الظالمین صدقاللہ العلی العظیم سر بقرہ کے آیت نمبر دو سو اٹھاون اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے یہ پہلے کی آیات میں ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مومنین کا مددگار ہے حمایتی ہے اور کفار کا مددگار اور حمایتی شیطان ہے اللہ تبارک و تعالی یہاں ایسے ہی اپنے ایک بندے کی مدد اور ایک شیطان جس کا مددگار ہے اس کی زلط و رسوائی کا بیان فرما رہا ہے رب فرماتا ہے اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالی اپنے محبوب سے خطاب فرماتا ہے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کو نہیں پتا حاج ابراہیم افی رب بھی کہ ایک بندے نے ہتھ ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں ہتھ ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں حجت کی لڑائی جھگڑا کیا مناظرہ کیا اور یہ کون ہے لڑائی جھگڑا کرنے والا ان آتاہ اللہ الملک یہ وہ ہے کہ اللہ نے جسے بادشاہت حطا فرمائی اللہ نے یہاں ہتھ ابراہیم کے زمانے کے بادشاہ نمرود کا ذکر فرمایا یہ نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا پوری دنیا پر اللہ نے اسے حکومت عطا فرمائی ایسے چار بادشاہ گزرے ہیں جنہیں اللہ نے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی ان میں سے دو کافر اور دو مومن ہیں کافروں میں ایک نمرود اور ایک بخت نصر دونوں کی حکومت کی راجدانی تھی وہ بابل تھی بخت نصر کی بھی اور نمرود کی بھی بابل اور حضی ابراہیم بھی بابل ہی تھے دو مسلمان جو بادشاہ ہیں جنہیں اللہ نے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی ایک حضی سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضی سکندر ذلقرنین یہ دو بادشاہ ایسے ہیں کہ مومن ہیں اور پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی تو نمرود جو حضی ابراہیم کے زمانے میں تھا اس کی عمر آٹھ سو سال تھی سب سے پہلے اپنی رعایہ پر ظلم کرنے والا بندہ یہی ہے رعایہ پر اپنی قوم پر اپنی پرجاہ پر جس نے سب سے پہلے ظلم کیا وہ نمرود ہے اسی طرح سب سے پہلے جس نے خدایی کا دعویٰ کیا وہ بھی نمرود ہے آٹھ سو سال کی عمر پائی چار سو سال بڑے عزت و احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ زندگی گزاری اور چار سو سال زلط و خاری کے ساتھ کہ جو وہ مچھر گھز گیا تھا اس کے دماغ میں دماغ میں کاٹتا تھا اللہ نے عذاب منسلط فرمایا دماغ میں کاٹتا تھا تو جوتے مارے جاتے تھے علاج یہ تھا کہ اس کے سر پر جوتے مارے جاتے جب جوتے پڑتے تو تھوڑا سا سکون ملتا تھا مچھر بھی ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتا تھا کہ ہاں ابھی جوتے پڑھ رہے ہیں اور پھر جب جوتے ہڑی آتے تو پھر کاٹنا شروع ہو جاتا یہ عذاب میں وہ چار سو سال مبتلا رہا اور اس کے بعد ہلاک ہو گیا اللہ نے اس سے ہلاک فرما دیا بہرحال تو حد ابراہیم آنے اس کا مناظرہ ہوا اس نے حد ابراہیم سے پوچھا تھا اے ابراہیم تمہارا رب کون ہے تو حد ابراہیم نے فرما کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا اور سارے اس کے جو درباری اور اس کی رعایہ اس کی پرجا تھی وہ بھی اسے رب کہتی تھی کہ ہاں بھئی ہمارا رب ہے یعنی معبودانے باطلہ کی بھی عبادت کرتے تھے نمرود کو بھی رب مانتے تھے اور اب تو کہتے ہیں کہ حد ابراہیم اصل یہ واقعہ یوں ہوا کہ حد ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم نے بوتوں کو توڑ دیا اس کے بعد انہیں آگ میں ڈالا گیا آگ ان پر گلزار ہو گئی اس کے بعد یہ حد ابراہیم جو اس کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں اور یہ یعنی کہ قہص سالی پڑی تھی قہص سالی واقع ہوئی تو حد ابراہیم علیہ السلام حالانکہ روایت ہے دونوں طرح کی آگ میں ڈالے جانے سے پہلے یا آگ میں ڈالے جانے کے بعد دونوں طرح کی روایت ہے بہرحال وہاں قہص سالی ہوئی تو نمرود نے جو اس کے پاس غلہ آناچ جو ہے وہ اسٹور تھا اس نے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا تو گھر والوں نے حد ابراہیم سے حد سارا تھی ان کی بیوی تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی جائیں نمرود کے پاس ہو سکتا ہے وہ آپ کو دے دے کچھ گئے ہوں آپ جو ہے غلہ لینے آناچ لینے کے لیے نمرود کے پاس پہنچے تو نمرود نے یعنی وہ ہر ایک سے پوچھا تھا تیرا رب کون ہے تو وہ کہتا کہ میرے رب تو آپ ہیں تو ہاں ٹھیک ہے لے جاؤ آپ کہتا تیرا رب کون ہے کہتا ہے آپ ہیں تو کہتا ٹھیک ہے لے جاؤ حد ابراہیم سے پوچھا تمہارا رب کون ہے حد ابراہیم نے کہا رب اللہ یحی و یمید حد ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے اب یہ زندگی اور موت صرف وہ زندگی اور موت نہیں یہاں مقصد ہر ایک چیز کی زندگی اور موت ہر چیز کی ایجاد اور اس کی فنا ہر چیز کو وجود دینا اور مٹا دینا یہ موت و حیات سے یہ معنی مراد تھا لیکن اس نے سمجھا کہ انسان کا جینا مرنا انسان کا جینا مرنا اس نے سمجھا رہا کہ حد ابراہیم کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا رب رب اللہ یحی و یمید میرا رب وہ ہے کہ جو جلاتا اور مارتا ہے اب یہ یعنی کہ جیسے انسان کو بھی ماں کے پیٹ میں زندگی عطا فرماتا ہے اور پھر دنیا میں موت عطا فرماتا ہے کہ دنیا سے وہ رخصت ہو جاتا ہے اسی طرح مرگی کے بچوں کو انڈے میں زندگی عطا فرماتا ہے چوزوں کو کئی پرندی ایس ہیں جو انڈوں میں پیدا ہوتے ہیں انڈوں میں زندگی عطا فرماتا ہے اور اسی طرح سے کچھ ایسے ہیں جنہیں پانی میں زندگی عطا فرماتا ہے اچھا زندگی عطا فرمانے کے بعد زندہ رکھتا بھی ہے زندہ رکھتا بھی ہے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ زمین کو زندگی عطا فرماتا ہے اس میں سبزہ اگا کر اور پھر زمین کو مار دیتا ہے مردہ کر دیتا ہے خوشک کر کے قیل سالی پیدا کر کے یا خوشک کر کے پھر اس میں بارش برستی ہے تو پھر بارش کے ذریعے وہ مردہ زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے تو ہر چیز میں موت و حیات ہے درخت سوک جائیں تو ان کی موت ہے اور یہ ترو تازہ رہیں تو یہ ان کی زندگی ہے گلاب کا فول ہے اور جتنے فول ہیں سب دیکھ لیں وہ جب ہرے بھرے ترو تازہ ہیں تو یہ ان کی زندگی ہے جب وہ سوک جائیں یہ ان کی موت ہے تو ہر چیز کی ایک زندگی اور ایک موت ہے تو حت ابراہیم نے یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے تو نمرود نے کہا بھر میں بھی جلاتا مارتا ہوں میں بھی زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں اس نے دو قیدیوں کو بلایا ایک کو مار دیا ایک کو چھوڑ دیا کہا یہ جسے مارا دیکھو میں نے اس کو موت دے دی اس نے چھوڑا تو کہا déیکھو اس کو میں نے زندگی دے دی تو یہ اس نے جو ہے کج بحسی کی يعني بات سمجھا نہیں اور بحس میں پڑ گیا حت ابراہیم نے کہا یہ ایسے نہیں سمجھے گا حالانکہ اسی مسئلے کو حت ابراہیم سمجھاتے تو بات سمجھ میں آ سکتی تھی حت ابراہیم اور اس بات کو اور زیادہ سمجھا سکتے تھے لیکن حت ابراہیم نے کہا چھوڑو اس دلیل سے بھی اوپر کی ایک دلیل دے دوں اس دلیل سے بھی اوپر حالانکہ یہ دلیل بھی بڑی مضبوط تھی مقصد تو یہی تھا دونوں دلیل کا مقصد یہ ہے کہ ساری کائنات میں جو تصرف کرتا ہے جو پوری کائنات میں تصرف کا مالک ہے وہ اللہ میرا رب ہے وہ اللہ میرا رب ہے کہ موت و حیات کا تصرف بھی اس کے ہاتھ میں ہے لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تو حت ابراہیم نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا رب فرماتا ہے تو کافر کافر مبہوت ہو گیا حیران و پریشان ہو گیا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے یہ میرے کام کی چیز نہیں ہے اب یہ مبہوت اور حیران پریشان ہو گیا کہ یہ کام تو میں نہیں کر سکتا ہوں حت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے اگر تو خدا ہے اس لے کہ خدا ہونے کے لئے دو چیزیں ہیں یعنی اب یا تو نمرود کے پاس دو جواب ہو سکتے تھے نمرود کے پاس دو جواب ایک تو یہ وہ یہ کہتا کہ سورج تو خود سے نکلتا ہے خود سے ڈوبتا ہے وہ تو خود سے چلتا ہے اسے کوئی چلاتا نہیں ہے وہ خود سے چلتا ہے تب بھی حت ابراہیم یہ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے وہ خود سے چلتا ہے لیکن خدا تو وہ ہے جو ہر چیز پر غالب ہو جو ہر چیز پر کنٹرول رکھتا ہو تو پھر تو کیسا خدا کہ تیری مخلوق سورج پیدا کیا ہوا ہے بنایا ہوا ہے وہ خود سے ہی چلتا کیوں نہ ہو لیکن مخلوق تو ہے خدا کی تو خالق کو مخلوق پر غالب ہونا چاہیے اگر تو اس پر کنٹرول نہ کر سکے تو تو مخلوق ہو گیا تو مخلوق غالب آگئی خالق مخلوق ہو گیا کہتے ہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا تو اس لئے یہ جواب تو دے نہیں سکتا تھا اگر کہتا میں ہی خدا ہوں میں نے ہی پیدا کیا سورج کو میں ہی چلاتا ہوں اگر یہ کہتا تو ایسا بس تو پھر ایک لمحے کے لئے ذرا سا نکال کر دکھا دے واپس دبا دینا تو نے ہی ابھی دبایا ہے تو ذرا سا واپس پلٹا کر دکھا ذرا سا نکال کر دکھا مبہوت ہو گیا حیران پریشان کوئی جواب نہ دیا کوئی جواب نہیں دیا حالانکہ یہاں وہ جواب دے سکتا تھا آرما فرماتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں وہ جواب دے سکتا تھا کیا جواب کہ اچھا ٹھیک ہے چلو میں نہیں نکال سکتا تو تمہارے خدا سے کہو کہ وہ نکال کر دکھا ہے وہ جواب یہ کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے ابراہیم میں نہیں نکال سکتا تو تم اپنے رب سے کہو کہ وہ نکال کر دکھائے کہ ایسا ہو سکتا ہے یہ کہہ سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کہا اس لئے کہ جانتا تھا کہ یہ نبی ہیں اگر کہہ دیا اور ان سے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے رب سے کہلوا کر نکلواؤ تو پھر یہ ایک اشارہ کریں گے تو سورج واپس پر اٹھائے گا اور سورج اگر مغرب سے نکلا تو انقلاب پیدا ہو جائے گا تو ان سے نہ کہنا ہی بہتر ہے وہ جانتا تھا نبی کے پاور کو وہ نبی کی قوت و طاقت کو جانتا تھا کہ اگر کہہ دیا میں نے کہ ٹھیک ہے تم اپنے رب سے کہو کے نکال کر دکھائے تو یہ اگر کہیں گے تو فوراں سورج نکل آئے گا ان کے حکم سے اس لئے اس نے یہ جو ہے حجت نہیں کی خاموش ہو گیا اور وہاں اس کی بولتی بند ہو گئی بہرحال انبیاء اکرام سے یہاں یہ کہ جو لوگ حق پر ہوں وہ باطل سے مناظرہ کریں یہ انبیاء اکرام کی سنت ہے مناظرہ کرنا کسی سے درائل کے ساتھ مناظرہ کرنا اس سے انبیاء اکرام کی سنت ہے حت ابراہیم کی سنت ہے یہ صرف حت ابراہیم کی نہیں سارے انبیاء کی سنت ہے لیکن فی الحال آیت میں حت ابراہیم کا ذکر تو یہ نبیوں کی سنت ہے درائل کے ذریعے سے مناظرہ کرنا مجادلہ کرنا بحث کرنا کسی سے لڑنا جھگڑنا یہ انبیاء اکرام کی سنت ہے درائل کے ذریعے سے وہ مار پیٹوال ہے معاملہ نہیں ہے بہرحال اور اسی طرح سے جو ہے باطل کو خاموش کر دینا اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جا الحق وضاق الباطل حق آیا باطل بھاگا وکان الباطل جا الحق وضاق الباطل ان الباطلہ کان زہوکا رب فرماتا ہے حق آیا باطل بھاگا اور باطل کو تو بھاگنا ہی تھا باطل کو تو مٹنا ہی تھا تو جہاں بھی حق آتا ہے وہاں باطل مٹ جاتا ہے وہاں سے باطل بھاگتا ہے یقیناً یہ جو ہے اہل حق جہاں بھی مناظرہ کرتے ہیں میں نے ایسے بہت سے مناظروں کی رودات دیکھی پڑی اور دیکھے کہ جہاں پر یعنی کہ اہل سنتا جماعت نے جب بدمذہبوں سے مناظرے کیے ہیں تو وہ بھاگتے ہی نظر آئے ہیں بھاگتے ہی نظر آئے ہیں اور بہت سے ہمارے ایسے عورما ہیں کہ جنہوں نے بدمذہبوں کو دعوت دی کہ آؤ مناظرے کے لئے آؤ بات چیت کر لیں بحث کر لیں دلائل کے ذریعے انہوں نے کہا ہمارا کامی نہیں ہے ہم آتے ہی نہیں ہیں ہم مناظرہ کرتے ہی نہیں تو یہ مناظرہ کرنا یہ انبیاء اکرام کی سنت ہے جو حق والے ہوتے ہیں وہ یہ چیلنج کر سکتے ہیں بہرحال یہ تو مبہوط ہو گیا حیران و پریشان ہو گیا اور اس پر قادر نہ ہو سکا اللہ فرماتا ہے واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا مطلب یہ ہے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ صرف نیکوکاروں کو ہدایت دیتا ہے ہدایت کی ضرورت تو زیادہ تر گنہگاروں کو ہے تو فی نیکوکار متقی پرہزگاروں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے حدل لناس یہ قرآن تمام لوگوں کے لئے ہدایت ہے لیکن وہیں قرآن کے بارے میں فرمایا یضل بہی کثیرہ و یهدی بہی کثیرہ بہت سے گمراہ ہوتے ہیں قرآن سے اور بہت سے قرآن کے ذریعے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور فرمایا کہ یہ جو گمراہ ہوتے ہیں یہ جتنے بھی گمراہ ہوتے ہیں وہ سب فاسق ہیں وہ سب کے سب فاسق ہیں وَلَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ قرآن سے فاسق یعنی کہ فاسق ہی گمراہ ہوتے ہیں فاسق وہ کہ جو نورِ علم سے دور ہیں جو ہدایت کی روشنی سے دور ہیں جو خود ظالم ہیں جو بصیرت سے دور ہیں جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے جو سمجھنا نہیں چاہتے ابو جہل اللہ کے رسول کے موجزات دیکھتا رہا عطبہ شہبہ ابو جہل ابو لہب یہ سب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کے رشتداروں میں سے تھے قریب کے لوگ تھے وہ موجزات دیکھے لیکن پھر بھی نہ مانا پھر بھی نہ مانا تو یہ نہیں کہ اللہ نے ہدایت نہیں دی اس لیے نہیں مانا اللہ نے ہدایت سب کے لئے پیدا فرمائی ہدایت اللہ نے سب کے لئے پیدا فرمائی یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ میں آپ کو روپیہ دے رہا ہوں لیکن آپ نہیں لے رہے آپ نہیں لے رہے اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان کو پیسے نہیں دیا اب کسی نے پوچھا آپ یہ کتنے ملائے تو میں نے کہا کہ بتا نہیں کتنے کی ہے یہ چیز کہا کیوں توفہ ہے کہ نہیں میں نے خرید دی تھی لیکن میں نے پیسے نہیں دیئے انہوں نے لیا نہیں میں نے دیا نہیں تو یہ نہ لینا نہ دینا جب لیا نہیں تو میں نے دیا نہیں تو اللہ فرماتا ہے اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا وہ لینہ ہی نہیں چاہتے تو اللہ کیوں دے وہ لینہ نہیں چاہتے اس لئے اللہ انہیں دیتا نہیں ہے جو لینہ چاہتے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے بہرحال آگے کی آید دو سو انسانٹ دو سو انسانٹ نمبر کے آید رب تبارک و تعالیٰ ایک اور واقعہ بیان فرماتا ہے یہ ایک واقعہ ہوا حت ابراہیم و نمرود کے تعلق سے واقعہ تھا ایک دوسرا واقعہ اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے دلائل واضح فرماتا ہے کیسے نشانیاں بتاتا ہے اور کیسے مردوں کو زندہ فرماتا ہے کیسے مردوں کو زندہ فرماتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوکاللذی مر علی قریت وحی خوویتن علی اروشیہ یا اے محبوب یا اس جیسے یا ان جیسے کہ جو ایک گاؤں کے قریب سے گزرے وہ گاؤں چھت کے اوپر گر گیا تھا کیا مطلب کہتے ہیں مطلب یہ کہ اس کے گھر سب گر گئے تھے ویران ہو چکا تھا پورا گاؤں ویران پوری بستی گاؤں کیا وہ شہر تھا پورا شہر ویران ہو گیا تھا یعنی کہ اس کی دیواریں گری اور دیواروں پر چھت گری یا چھت گری اور اس پر دیواریں گری وَيَ خَوِيَةٌ عَلَى اروشیہ وہ بستی وہ شہر جو ہیں اپنی چھتوں پر گرا ہوا تھا مطلب یہ کہ چھت گری اور اس پر دیواریں گری یہ مطلب ہے کہنے کا مقصد ہے پورا ویران ہو گیا تھا خندرات تھے بلکل خندر ہی خندر تھے اور بہت سے مفسرین نے بہت سے نام لیا یہ فلاں بستی تھی فلاں بستی تھی مختلف نام لیا ہے اکثر نے کہا کہ یہ بیت المقدس کی بستی تھی یہ شہر بیت المقدس تھا تو یہاں سے گزرنے والے جو ہیں اکلدی مر یا ان کی طرح جو گزرے یہ گزرنے والے حضرت عزیر علیہ السلام ہیں مفسرین کا یعنی یہ قول ہے صحیح قول یہ ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے جو اللہ کے نبی ہیں تو حضرت عزیر اس بستی کے قریب سے شہر کے قریب سے گزرے اور یہ پورا ویران ہو چکا تھا تو انہوں نے اس بستی کو دیکھ کر کہا قول یعنی وہاں باخات لگے ہوئے تھے فل لٹک رہے تھے بلکل اب جب آپ پہنچے تو انجیر کھائے انگور کھایا اس کا رس نکال کر انگور کا شیرہ رس نکال کر پیاں بھی اور پھر انگور اور انجیر اپنی جھولی میں ڈال بھی دیئے تو شادان تیار بھی کر لیا اور تھوڑا سا شیرہ شربت بنا کر بھی رکھ لیا ساتھ میں اور اب آگے بڑھنے لگے اور کہتے جا رہے تھے یعنی آگے وہ کہہ رہے ہیں قول انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بستی کو اس آبادی کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ فرمائے گا مطلب یہ تو بلکل کھنڈر اور ویران ہو چکی ہے اللہ اسے دوبارہ آباد کیسے فرمائے گا اسے دوبارہ آباد کیسے فرمائے گا یعنی یہ کہ وہاں جتنے مرے ہوئے پڑے تھے ان کی ہڈیاں تھی بلکل بوسیدہ ہو چکی تھی ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ گئی تھی اور پاوڈر ہو رہی تھی تو ہتھ ازہر نے کہا ہتھ ازہر نے یہ دیکھ کر کہا اللہ ان سب کو کیسے دوبارہ زندہ فرمائے گا ان کی موت کے بعد اللہ انہیں دوبارہ کیسے زندہ فرمائے گا یہ تعجب کے طور پر انہوں نے حیرت سے اور تعجب کے طور پر انہوں نے کہا تھا اصل میں ہوا یہ کہ بخت نصر اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد اس نے بیت المقدس کو ویران کر دیا بلکل تباہ و برباد کر دیا وہاں جتنے لوگ بستے تھے انہیں تین کٹیگری میں تقسیم کیا ایک نوجوانوں کو قتل یعنی کچھ لوگوں کو قتل کر دیا جو جنگ جو تھے انہیں قتل کر دیا دوسرے وہ لوگ یعنی کچھ لوگوں کو اس نے قیدی بنا دیا اور تیسرے وہ تھے جنہیں وہی پر شام میں ملک شامحی میں رکھا لیکن بڑی بری حالت میں رکھا اور قیدیوں کو آپس میں تقسیم کر لیا نوکر چاکر کے طور پر تو یہ تین کٹیگری میں تقسیم کیے تو بہرحال یہ جو ہیں جو گرفتار ہو گئے تھے جنہیں قیدی بنایا تھا ان میں بوڑے بچے جوان زیادتہ جوان اور بچے تھے تو ان بچوں میں جو ہیں ہتھ عزیر اور ہتھ دانیال علیہ السلام یہ دونوں نبی بھی تھے بچے تھے تو یہ بھی گرفتار ہوئے تھے یہ بھی قیدی بنا دیا گئے تھے لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے شاہی ایران کو اس پر غلوا دیا اور انہوں نے یعنی کہ جو ہے بخت نصر کا خاتمہ وہ بھی مچھر سے مرا بخت نصر بھی لیکن برحال وہ حلاق و برباد ہو گیا تو اس کے بعد ایران کا بادشاہ وہاں پہنچا اور پہنچ کر اس نے بیت المقدس کو دوبارہ آباد کیا وہاں بستیاں بسائی لوگ آزاد ہوئے اب کچھ جو گرفتار ہوئے تھے وہ چھوٹے تھے تو انہوں نے بستی بسائی اور کچھ دیگر لوگوں نے آکر بستی بسائی مرحال اب بالکل شہر دوبارہ محلات تعمیر ہو گئے مکانات تعمیر ہو گئے سڑکیں پوختہ زوردار بن گئی جو کچھ یعنی ویران ہو گیا تھا دوبارہ صحیح بالکل ایک دم مست زوردار بنا دیا گیا تو اب حضیر نے یہ جب کہا تھا کہ اللہ اسے دوبارہ کیسے یعنی کہ آباد فرمائے گا تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِعْتَعَامِن اللہ نے انہیں موت عطا فرما دی سو سال تک کے لئے سو سال کے لئے موت دے دی ہوا یوں کہ یہ بات کہی ہے تو اس نے بستی کو دیکھ کر ویران کو دیکھ کر اور اس کے بعد وہ جنگل میں ایک جنگل کے قریب دیکھا کہ سایا مست چھاؤں ہیں زوردار تو انہوں نے جو ہے وہاں اپنا گھدہ جس پر وہ سوار تھے اس گھدے کو باندھ دیا اپنا کھانا جو تھا وہ بھی ایک طرف کھانا پانی جو تھا شربت اسے رکھا اور لیٹ گئے آرام کرنے کے لئے اب جب سوئے اس نین کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی روح کو کھینچ لیا آپ کو موت دے دی وفات دے دی اسی قرآن فرماتا ہے ثُمَّ امَاتَهُ اللَّهُ اللہ نے انہیں موت دے دی مِعْتَعَامِن سو سال تک ثُمَّ بَعَثَهُ پھر اس کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ جیلایا انہیں دوبارہ جیلایا جینے کی کیفیت یہ ہوئی کہ سب سے پہلے آنکھوں میں جان آئی روح آئی آپ آنکھیں کھولی اب آپ کے پورے جسم میں جان آتی گی پھر آپ کھڑے ہوتے گئے بیٹھ گئے کھڑے ہو کر بیٹھے اب جیسے ہی کھڑے ہو کر بیٹھے ابھی کچھ دیکھتے غور کرتے کہ گھدے کا کیا حال ہوا کھانا کیا ہے آبادی بس چکی ہے یہ سب دیکھتے اس سے پہلے تو پہلا ہے سوال اللہ نے فرمایا کم لبیست اے عزیر کتنے دن ٹھہرے کتنا زمانہ گزرا کم لبیست حال تو عزیر کہتے لبیستو یومن او بعد یوم لبیستو یومن او بعد یوم ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ میں رکا ہوں اصل ہوا ہے کہ صبح یعنی صبح گزرے تھے تو صبح سوئے اور دوپر کے وقت یعنی گیارہ بارہ بجے کا وقت رہا ہوگا جب وہ سوئے تھے اب اٹھے ہیں تو شام کا وقت آسر کا وقت تو ان کو لگا کہ ایک دن دن بھر سویا ہوں یا پھر اتنا کہ بس وہ بھی آدھا ہی دن سمجھو نا کہ بھئی گیارہ بارہ بجے سووں اور شام میں آسر کے وقت اونا چار پانچ گھنٹے وہ بھی چوبیس گھنٹہ بھی نہیں ہوا تو اللہ نے کہا لبیستو یومن او بعد یوم میں ایک دن یہاں دین کا تھوڑا سا حصہ یہاں رکا ہوں ٹھہرا ہوں تو اب یہ انہیں احساس نہیں ہو دیکھیں یہ بات دیکھیں کہ انہیں احساس نہیں ہوا کہ کتنا سو سال گزر گئے کیوں اس لئے کہ انہوں نے اپنا گھدہ بھی نہیں دیکھا جو بلکل سڑ گل گیا تھا ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی تھی ہڈیاں بھی بکھر گئی تھی اور انہوں نے بستی کی طرف بھی نہیں دیکھا کہ بستی آباد ہو چکی بلکل بارونک ہو چکی یہ چہل پہل ہے کچھ نہیں دیکھا سوال ہوا اور سوال ہوتے جواب دیا لبستو یومن اپادو یوم ایک دنیا کچھ دن ٹھہرا ہوں اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توجہ دلائے اچھا یہ دیوبندی حضرات یعنی اس سے ایک اعتراض کرتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ دیکھا نبی کو موت کے بعد کچھ پتا نہیں ہوتا تو تم مزارات پر جاتے ہیں تو کیا فائدہ ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے حالانکہ اگر ایسا کہا جائے تو پھر اللہ کے رسول کے مزار پر حاضر ہونا وہاں صلات و سلام پیش کرنا سب فالتو بیکار ہو جائے بلکہ یہاں درود و پاک پڑنا وہ بھی بیکار ہو جائے دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تو بہرحال وہ ثابت ہے میں نے گزشتہ اتوار میں یا اس سے پہلے بیان کیا تھا حالانکہ موسیٰ کو قبر میں سرکار نے دیکھا اس سے بھی ثابت ہوتا کہ انبیاء اکرام زندہ ہیں باحیات ہیں اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ پاکستان میں مذہب دیوبندیت کے دو جماعتیں دو گروہ ہیں ایک کو حیاتی کہتے ہیں ایک کو ماماتی کہتے ہیں یعنی دیوبندیوں میں دو فرقے ہیں پاکستان میں ہمارے اندوستان میں نہیں ہیں لیکن پاکستان میں ایک حیاتی فرقہ اور ایک ماماتی فرقہ دیوبندی حیاتی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنی قبر انور میں ایسے ہی زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے اور جو دیوبندی مماتی فرقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول مر کر معاذ اللہ مٹی میں مل گئے یہ ان کا عقیدہ اور ان کے درمیان آپس میں مناظرے بھی ہوتے ہیں یوٹیوب پر ان کے مناظرے موجود ہیں حیاتی مماتی کا مناظرہ اگر آپ لکھیں گے تو آپ کو مناظرے بھی مل جائیں گے یہ جو ہے اعتراض کرتے ہیں دیکھیں نبی کو پتا نہیں اس لئے تو یہ کھڑے ہوئے ان کو تو پتا ہونا چاہیے نا کہ سو سال گزر گئے اچھا ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میری روک گئی تھی عالم آخرت میں وہاں عالم برزق کے جو حالات ہوئے وہ بھی ان کو پتا ہونے چاہیے ان کو کچھ نہیں پتا یہ کیا کہا ہے ایک دنیا تھوڑا دن کا تھوڑا صحیح 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 اس کا جواب ہم اہل سنوز جماعتیہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حیرت عزیر علیہ السلام سے یہ سب پوشیدہ کر دیا یہ سب پوشیدہ کر دیا جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں تو عالم ارواح میں ہمارا جو حال تھا وہ ہمیں پتا نہیں ہوتا یہاں تک کہ ماں کے پیٹ میں ہم زندہ تھے اور مردہ تھے ماں کے پیٹ میں ہم زندہ تھے زندہ تھے وہاں تیر رہے تھے لاتیں مار رہے تھے ماں کے پیٹ میں ہم زندہ تھے اور ماں کو لات مار رہے تھے ہم نے بہت لات ماری اپنی ماں کو لیکن جب پیدا ہوئے اب ہمیں یاد ہے کہ وہاں کس حال میں تھے کیسے تیر رہے تھے کیسے گلانٹیاں کھا رہے تھے اور کیسے ہم لات مار رہے تھے ہمیں کچھ یاد نہیں ہے ماں کے پیٹ کا حال یاد نہیں ہے علی مہرواح کا حال یاد نہیں ہے کیوں یاد نہیں ہے اس لئے کہ اللہ نے ہم سے پوشیدا کر دیا سب بھلا دیا اللہ تعالیٰ نے حت و زیر سے بھی یہ سب پوشیدہ کر دیا عالمِ ارواح کو بھی پوشیدہ کر دیا یعنی وہ حال بھی ان پر ضائع نہیں ہونے گئے اور ساتھی ساتھ یہ جو سو سال کا زمانہ گزرا حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہم جب سوتے ہیں تو ہماری آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتے ہیں یہاں موت تاری ہو گئی تو روح قبض ہو گئی تو روح کو سارے حالات پتا ہونے چاہیے تھے لیکن کچھ پتا نہیں ہے اور اٹھے کہتے ہیں کہ سو سال کے گزرنے کے جو حالاتیں وہ بھی نہیں پتا اللہ نے سب پوشیدہ کر دیا سب چھپا دیا اب کہتے ہیں کہ ایک دن یا آدھا دن ان کو لگا کے گزرا ہے اب اللہ فرماتا ہے آگے ارشاد فرماتا ہے جب انہوں نے جواب دیا تو رب فرماتا قول بل لبستمیت عامن نہیں نہیں بلکہ تم سو سال سوئے ہو رکے ہو سوئے نہیں بلکہ تم سو سال تک یہاں پڑے رہے ہو ٹھہرے رہے ہو اب رب فرماتا ہے اے اوزیر اپنے کھانے اور پینے کی طرف تو دیکھ لم یتسنہ بلکل بھی بگڑا نہیں ہے جیسا تھا انگور اور انجیر جو تھا ان کی گزہ وہ ویسی کی ویسی ہے بلکل نہ بدبو آئی نہ سڑی نہ خراب ہوئی کچھ نہیں ہوئی آپ انگور کو رکھ کر دیکھ لیجئے ایک مہینے میں پتا چل جائے گا شراب بن جائے گی شراب نہ بنے تو کم سے کم بدبودار اس کا وہ بلکل پگھل کر اس کا پانی ہو جائے گا اور بدبودار ہوگا بلکل اور آپ تو نہیں پییں گے اسے آپ کو بدبو آئے گی لیکن وہی پھر شراب بنتی ہے انگور کے شیرے ہی سے شراب بنائی جاتی ہے اور وہی حرام بھی ہے جسے خمر کہتے ہیں بہرحال انگور ویسے کے ویسے انجیر ویسے کے ویسے اور انگور کا جو شیرہ تھا وہ بھی ویسے کا یعنی کھانا پینا بلکل بگڑا نہیں نہ شربت بگڑا نہ گزہ بگڑی بلکل ویسے کے ویسے رب فرماتا ہے فَنظُرْ الٰہ تَعَامِقَ وَشْرَابِقَ اے عزیر اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھ لم یتسنہ بلکل بھی سڑا گلہ بگڑا بدبودار ہوا نہیں وَنظُرْ الٰہ حِمَارِقَ اور اے عزیر جرہ آپ نے گھدے کو تو دیکھ گھدے کو دیکھ اب ہمتے ہو سہر دیکھ رہے ہیں اچھا یہ تو ہڈیاں بکھری پڑی ہے بلکل ایک دم بوسیدہ ہو چکی ہے اب رب فرماتا ہے وَلِدْ نَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ اور تاکہ یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں ہم نے یہ جو کیا وہ اس لیے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں اور لوگ جان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا قادر مطلق ہے اور وہ موت کے بعد دوبارہ جلائے گا دوبارہ اٹھائے گا اس پر لوگوں کا یقین کامل ہو جائے رب آگے فرماتا ہے وَنظُرْ إِلَى الْعِظَامِ اب گھدا تو نہیں رہا گھدے کی طرف دیکھا تو گھدا ہے ہی نہیں ہڈیاں ہیں تو اب رب فرماتا ہے وَنظُرْ إِلَى الْعِظَامِ ہڈیوں کی طرف دیکھو ہے اس در ہڈیوں کو دیکھو ہم کیسے انہیں جمع کرتے ہیں ہم کیسے انہیں اٹھاتے ہیں ثُمَّنَقْسُوْا لَحْمَ اور پھر کیسے ہم ان پر گوشت چڑھاتے ہیں ہم کیسے ان پر گوشت پہناتے ہیں ہڈیوں پر آپ دیکھیں ہڈیوں پر گوشت ایسا لپٹا ہوا ہوتا ہے جیسے کپڑا لپٹا ہوا ہم جیسے لباس پہنتے ہیں ویسے ہڈیوں کا لباس گوشت ہے اسی قرآن فرماتا ہے ثُمَّنَقْسُوْا لَحْنَا اور پھر ہم کیسے گوشت اس پر چڑھاتے ہیں یا پہناتے ہیں تو اب یہ جو گھدے کی ہڈیاں جو بکھر گئی تھی وہ سب جمع ہونے لگی پہلے تو یعنی خود جمع ہوئی اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے سے جوئنٹ ہونا شروع ہو گئی اور جوئنٹ ہو کر ایک ہارپنجر تیار ہو گیا ہارپنجر تیار ہوا اب اس پر یعنی ہارپنجر پر گوشت چڑھنا اور بننا شروع ہو گیا آٹومیٹک یہاں تو گوشت پڑھا ہوا نہیں ہے کہ اڑھ اڑھ کر جمع ہو نہیں نیا گوشت آ رہا ہے تو اب گوشت چڑھنا شروع ہو گیا اور پھر اس کے بعد خال آئی اور اس کے بالا ہے کان آئے ناک آئے اور پھر اس کے بعد جب پورا گھدہ تیار ہو گیا تو اس میں جان بھی آگئی اور گھدہ کھڑا ہو کر چلانے لگا جب یہ ہوا تو کہتے ہیں کہ فرما تبینا لہو جب حت و زیر پر یہ واضح اور روشن ہو گیا ان پر ظاہر ہو گیا کہ اللہ اس پر قادر ہے بستی کو آباد کرنے پر قادر تو حت و زیر کہتے ہیں مجھے پتا ہے میں جانتا تھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے مجھے علم ہے میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو کہتے ہیں وہ ایسا کیوں کہا تھا یہ اعتراض حت و زیر پر نہیں ہوا اللہ نے یہ نہیں کہا تو پھر کیوں کہا تھا ایسا کہ اللہ کیسے فرما ایسا اللہ نے اعتراض نہیں کیا کیوں یہ سوال کیوں نہیں ہوا و زیر سے اس لئے کہ اللہ بھی جانتا ہے کہ و زیر کو یقین ہے کہ میں دوبارہ جلاؤں گا میں دوبارہ آباد کر سکتا ہوں میری قدرت پر و زیر کو یقین ہے لیکن ایک تعجب ہوا تھا ایک حیرت کی بات تھی کیسے ہوگا ہے ایک تعجب ہوا میں نے دکھا دیا تسلی ہو گئی دل کو تسلی مل گئی تو پہلے صف علم الیقین تھا اب عین الیقین دیکھ کر پہلے صف علم الیقین تھا علم کے ذریعے کہ اللہ قادر ہے لیکن اب تو دیکھ کر قدرت پر یقین آ گیا یہ ہے عین الیقین تو آپ کو حق الیقین تھا لیکن اب عین الیقین بھی حاصل ہو گیا مشاہدے کے ذریعے دیکھنے کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ میں تو جانتا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہر چیز پر قادر ہے یہ ہے تو حضرت علیہ السلام پھر اس گھدے پر سوار ہوئے اور گھدے پر سوار ہو کر پھر اس بستی بیت المقدس میں آپ گئے تو اپنے یعنی کہ آپ کو کچھ نشانات یاد تھے تو اس گلی میں گھومتے فرتے راستہ تہہ کرتے ہوئے اپنے گھر تک پہنچے دیکھا لگتا ہے یہیں ہونا چاہیے میرا گھر یہیں تھا تو وہاں دیکھا ایک بڑی آن تھی بلکل نابی نہ ہو چکی تھی پیر بھی معذر ہو چکے تھے آپ نے کہا کہ اے بڑی عورت یہ عزیر کا مکان ہے اس نے کہا ہاں بلکل عزیر کا مکان ہے لیکن یہ سو سال کے بعد عزیر کا نام لینے والا تو کون تو کیسے جانتا انہیں وہ تو سو سال ہوئے گم ہو گئے تو حضرت عزیر نے کہا کہ میں ہی عزیر ہوں انا عزیر میں ہی عزیر ہوں کہا تم نہیں ہو سکتے عزیر جھڑ بولے کہا نہیں میں عزیر ہوں کہا اچھا تو پھر عزیر تو مقبول دعا تھے مستجاب الدعوات تھے وہ جو دعا کرتے تھے اللہ فوراں قبول فرماتا تھا تو دعا کرو کہ اللہ میری بنائی لوٹا دے تاکہ میں تمہیں دیکھوں دیکھ کر پہچانوں کہ تم عزیر ہو عزیر نے کہا ٹھیک ہے اللہ سے دعا کی یعنی وہ بڑی جو تھی وہ ان کی خادمات ان کی نوکرانی تھی ان کے گھر میں تو اس کی آنکھیں آ گئی اور پھر آپ نے کہا اللہ کے حکمت سے کھڑی ہو جا تو پیروں پر کھڑی بھی ہو گئی پیر بھی اچھے ہو گئے تو اس نے دیکھا بلکل حتہ عزیر چالیس سال کے تھے تب سوئے تھے اور اب اٹھے ہیں سو سال بعد چالیس سال کے یہ بال بھی کالے ہیں ڈاڑی بھی کالی ہے بلکل نوجوان چمکدار خوبصورت نوجوان ہے یہ آپ کی خادمہ بڑی ہو چکی ہے آنکھیں بھی چلی گئی تھی حتہ عزیر کی دعا سے واپس آگے دیکھا ہاں یہ تو عزیر ہے پہچان گئی کہ ہاں یہ تو عزیر ہے چونکہ بالکل وہی جوان تھے حتہ عزیر علیہ السلام تو کہاں یہ تو وہی عزیر ہے تو اب ان کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی ان کے بیٹے اور پوتے بیٹھے ہوئے تھے بیٹے ایک سو میس سال کے دارہ ایک سو بیٹھ سال کے تھی تو یہ جو خادمہ تھی وہ بھی ایک سو بیٹھ سال کی تھی بیٹھ سال کی تھی جب حتہ عزیر چالیس سال کے تھے اور غیب ہو گئے تھے تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے لے گئی اور بتایا ان مجلس میں کہ دیکھو یہ تمہارے بیٹے یہ پوتے ہیں ان سے کہا یہ دیکھو تمہارے ابہ حتہ عزیر ہے یہ اللہ کی نبی حتہ عزیر علیہ السلام ہے لوگوں نے کہا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا تو انہوں نے کہا نہیں بلکل یہ ہتھ ازہر ہے کسی نے کہا کہ اچھا ہتھ ازہر کو تو پوری توریت مزبانی یاد تھی چلو سناو بتاؤ تو ہتھ ازہر نے پوری توریت سنا بھی دی اور لکھوا بھی دی پوری توریت اس وقت بخت نصر نے حملہ کیا تھا آباد کو یعنی آبادی کو ویران کیا تو توریت کے نسخے بھی جلا دیئے تھے ہتھ ازہر نے اپنے حافظے سے حفظ سے پوری توریت سنائی بھی لکھوا بھی دی تو ایک آدمی نے کہا میرے والد نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے والد نے یعنی میرے باپ کو بتایا میرے باپ نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے دادا نے ایک جگہ پر توریت کا ایک نسخہ دفن کیا ہوا ہے چلو نکالتے ہیں تاکہ دیکھ لیں کہ ان کی بتائیوی توریت اور وہ نسخہ صحیح ہے یعنی میچ کرتا ہے یعنی کہتے ہیں وہ دفن کی جگہ سے نکالا گیا نسخہ اور پھر میچ کر کے دیکھا بلکل سیم تھا بلکل سیم تو سیم تو لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ حط عزیر ہی ہیں اور یہ کہتے ہیں تم ایسے کیسے تو انہوں نے بتا کہ اللہ نے مجھے سو سال تک کے لئے موت دے دی تھی اللہ نے دوبارہ مجھے زندگی عطا فرما دی یہ حط عزیر علیہ السلام کا موجزہ تھا حط عزیر کو اللہ نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور وہی چالیس سال ان کے اولادیں تو آگے بڑی لیکن یہ تو وہیں کہ وہیں رکے رہے چالیس سال ہی پر اور اس کے بعد جو ہے تو حط عزیر علیہ السلام نے آگے کی زندگی گزاری جتنی زندگی تھی وہ آگے کی زندگی گزاری برحال تو اس میں موت و حیات اللہ کیسے زندہ فرماتا ہے کیسے موت دیتا ہے اس کا تذکرہ فرمایا اور ایک موت و حیات کا تذکرہ آگے آرہا ہے تیسرا واقعہ انشاءالدہ وہ آئندہ ہفتے کی تفسیر میں بیان ہوگا وآخرت آمانا الحمدللہ بلال من السلام علیکم